آشا کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے ہوگی میرے نام ایسے دھان تک نہیں ہوں اتری سٹیڈی گلوز پہ اپکا بہت دوست پاکت ہے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا کوئی بات نہیں رضیہ سلطان کے بارے میں ہم بات کریں گے آج ٹھیک ہے تو رضیہ سلطان جو بھارت کی پہلی مہیلہ سلطان ہم نے بتایا تھا نا التتمش was the first one جس نے سلطان کا ٹائٹل لیا تھا رضیہ سلطان التتمش کی بیٹی تھی اور گجب مطلب سمجھئے کہ مناجے سراج نے تو ان کی اتنی تعریف کی کیا بدھمان سگاشیس بینوویلینٹ نیائپری مطلب ساری quality رضیہ سلطان میں تو بارہ سو چھتیس میں اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی بارہ سو چھتیس میں انت ہو گیا تھا کس کا التتمش کا بیمار تھا مر گیا وہ چار سال تک بارہ سو چھتیس سے لے کر بارہ سو چالیس تک رول چلا لیکن چار سال میں رضیہ سلطان نے سب کی بینڈ بجا دی تو ہم بات کریں گے رضیہ سلطان کی لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے اگر آپ کو بھی رضیہ سلطان جیسا بدھمان بننا ہے تو ہمارے flow کے کورس کو آپ ضرور لیجے آپ کی consciousness الگی لیول پہ جائے گی اور کافی چیزیں ہم اس پر cover کرنے والے مہترہ تین سو روپے کا یہ کورس ہے تو رضیہ سلطان کی بات کریں تو آپ کو بتا دوں کہ slave dynasty کی نیکس رولر تھی دیکھیں کہانی کیا بڑھتی ہے آپ کو چالیسہ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا ترکانے چہل گنج یہ چالیس نوبلز کا جو گروپ اب یہ جو چالیس نوبلز تھے نا انہوں نے بہت ہی تباہی مچا کے رکھی تھی بہت بڑی گلتی کر دی تھی یہاں پہ کیونکہ التتمش نے اس کو بنایا اپنے اچھے کے لیے کہ بھائی دیکھو بڑا مشکل ہو رہا ہے اور ہر کوئی کوئی نہ کوئی ودروئی کر دی رہا تو ان کو ایسے بدھیمانوں کی ضرورت ہے سمجھ لو لیکن یہ کینگ میکر بن گئے تھا اور کینگ میکر بڑے خطرناک ہوتے ہیں they are very dangerous کینگ میکر کے ہی ہاتھ میں پوری ستہ ہوتی ہے تو اب کیا ہوا کہ رضیہ سلطان ویسے ہلتوتمش کے بہت بچے تھے بہت سارے لیکن ایک چوال میں ٹوٹل چار تھے ٹھیک ہے جس میں ایک تو بہت ہی کم عمر میں ہی مر گیا تھا اور ایک بہرام شاہ تھا فرکن الدین تھا اور پھر یہ رضیہ سلطان تھی ایسے تو بہت تیس چالیس سے اوپر بیٹے مانے جاتے ہیں کیونکہ بھائی آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ راجہ ہے سلطان ہے تو سب چلتا ہے ان کا تو اب ایلتوتمش جو ہیں ایلتوتمش تو چلے گا بارہ سو چھتیس میں اسی دورہ نے گھٹنا ہوئی تھی ایلتوتمش ایک بار بیمار پڑھا تھا اور گوالیر کے راجے نے ودروہ کر دیا تھا تو ایلتوتمش نے اپنے سارے بچوں کو بلائے کہ بیٹا آؤ ادھر آجاؤ کوئی نہیں ہے راجہ سلطان تو یہ ایلتوتمش کو سمیں پسات پتا چلا تھا کہ میری بیٹی ایسے بھی پاپا کی پری تھی راجہ سلطان پاپا کی پری تھی کیونکہ راجہ سلطان میں بچپن نہیں وہ یودھہ والے گھڑ تھے تو وہ یودھہ والے ان کے بچپن سے ہی گھڑ تھے کہ بچپن سے ہی مطلب یہ تلوار بازی کر رہی ہے ساری چکشائے لے رہی ہیں اس سمیں مہیلاؤں کا اتنے تغڑے طریقے سے آنا اور اتنی بے باکی سے آنا that was not at all acceptable in اسلام تو بڑا مشکل رہا ان کے لیے لیکن انہوں نے کیونکہ بھائی دیکھو یہ سلطان کی بیٹی تھی تو ان کے لیے سب اور یا تو تو بھی جب بھی ان کی بیٹی اچھا کام کرتی واہ میری بیٹی واہ کیا بات ہے ویڈی گوڈ میری بیٹی آرے اس باہر تو دیکھو بھائی ہے نا کہ آئی ایس بھی بیٹیوں نے ہی ٹاپ کی ہے تو جب بھی دیکھیں ایڈمنیسٹریشن میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ آپ انہی کو ہی دو ہے نا ایڈمنیسٹریشن کیونکہ بھائی وہ جینٹیک ہے عورتوں میں ایڈمنیسٹریشن ہوں بہت بڑیہ طریقے سے کرتی ہیں ہے نا ایک عورت گھر کو توڑ بھی سکتی ہے اور گھر کو جوڑ بھی سکتی ہے ان میں اتنی کلا ہوتی ہے اتنی پاور ہوتی ہے ایک عورت چٹی تک کو جب اس نے پگلا دیا ہے نا سوچو روبوٹ جو ہے ایڈمنیسٹریشن پگلا گیا تو ہم انسان کیا چیز ہے تو ان میں بہت گھجب کی قابلیت ہوتی تو وہی رضیہ سلطان میں تھی لیکن جیسے ہی بارت سو چھتیس میں مرات تو اس کے بعد رکن الدین آیا اب رکن الدین دے ہو راجہ کا بیٹا بوائز ویل بی بوائز پیار کی رہم وہی رکن الدین کے ساتھ ہو رہا تھا وہ آیا آرام سے ٹھیک ہے اوڑڈ مونک نکالی پیتے گئے آج چلو آج تا چلو سر شہسن کلا ہے باہر میں گیا شہسن آشن باہر میں گیا ٹھیک ہے ہڑو شہسن آشن نہیں ہم تو بس کہیں اور شہسن کریں گے سر کیا کر رہے ہیں سر دیکھ لو ودرو ودرو ہو جائیں گے الٹو تمہیں بہت بہان راجہ مشکل ہو جائے گی آپ سمجھ لو کہ سارے ودرو کر لیں گے آرے کوئی نہیں کوئی دککت نہیں ہے چار پانچ شائری مارتے تھے کھو بھائی آش بہت ہی کمزور رکن الدین تو اب رکن الدین جب بھائی دیکھو چالیسہ نوبلز کے پاس ساری طاقت اب نوبلز بولتے تھے بھائی یہ تو پگلا گیا ہے دیکھئے نوبلز ایک بیلنسنگ آدمی چاہتے تھے جو نہ بہت زیادہ کمزور ہو نہ ہی بہت زیادہ طاقتور ہو ٹھیک ٹھیک ہو پابا نوبلز کی بنے رہے تو انہوں نے مروا دیا رکن الدین کو بچ رائے سے پھر اس کے بعد کس کو اچھا رضیہ سلطان کو کوئی نہیں چاہتا تھا یہ نوبلز تو بلکل نہیں چاہتے تھے کیونکہ پتا تھا بڑی طاقتور ہے یہ اگر آگئی تو ہم گئے اور رضیہ سلطان کو بھی پتا تھا کہ سب سے بڑی دکت یہ نوبلز نے کر کے رکھی ہوئی ہے شاہ ترکان کو لے کے جو کی ان کی ودوہ تھی یہ بھی نہیں کر پائیں یہ بھی کچھ نہیں کر پائیں یہ اپنی منمان نہیں چلا رہی ہیں آپ کون ہے تو اب تب تک رضیہ سلطان دل لی جا جو کی تھی اور رضیہ سلطان نے بولا کہ دیکھو یہ سب پاگل ہیں تم مجھے جانتے ہو میں تمہارے ساتھ ہمیشہ سے رہی ہوں ہمیشہ سے تمہاری مدد کی ہے تو بیس یہی ہے کہ اب میں آ جاؤں تاج پوشی کی جائے میری آپ کیا میرے ساتھ تیار ہے پوری سینہ ان کے ساتھ رضیہ سلطان سب کو اچھے دفع ٹریٹ کرتی تھی دیکھو سائیکولوجیکلی فنڈامینٹل نیچر آف ہیومنس انہوں نے سمجھ لیا رضیہ سلطان نے ہر کسی کو بڑیہ سے ٹریٹ کرتی تھی نیای پری تھی جنتہ ان کے ساتھ بہت ہی بینویلنٹ پردہ سسٹم ہٹا دیا سہاری مہیلاؤں کو خوش کر دیا انہوں نے کہ جاؤ ٹک ٹاک پر ویڈیوز بناو سیلفی لو کوئی دکت نہیں ہے میں ہوں کرو جو کرنا ہے کرو سب خوش مطلب they were ecstatic تو بارہ سو چھتیس میں پھر رضیہ سلطان جو ہے وہ آئیں اور اس کے بعد رضیہ سلطان کا جو جرنی ہے وہ اتنی آسان ہونے نہیں والی مناز سراج کافی چیزیں لکھتی ہے کہ تھی تو بہت بڑی آئی ہے اب لیکن ان کے ساتھ دکت کیا تھی نا کہ ایک تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ بھائی آپ ایک عورت ہو اور اسلام میں تو عورتوں کا جو حساب کتاب ہے نا وہ تھوڑا سا یہ کہ آپ اور جو ہے وہ نہیں نا 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 یہ تو بھائی آپ پیٹریارکیل سوسائٹی ہے سیکنڈ ون اور اس نے صرف اسلام کی بات نہیں تھی مطلب زیادہ تر آپ یہی دیکھیں گے کہ پیٹریارکیلی سوسائٹی تھی ہر جگہ ہے نا کہ مطلب آدمی ہی رول کریں گے بنے گا تو راجہ راجہ مردی ہوگا چاہے وہ کتنا بھی بیکار ہو تو رضیہ سلطان بھائی ایسے اب رضیہ سلطان جو تھی انہوں نے دو تین گلتی کر دی سب سے بڑی گلتی کیا تھی کہ انہوں نے جو چالیسہ ہے انہوں نے بولا کہ یہی چالیسہ بڑا بتمیزی کر رہا ہے اور یہ میرے راستے میں آئیں گے تو ان کو مروا دوں تو رضیہ سلطان نے چالیسہ کو ختم کرنا شروع کیا اب پرابلن یہی کر دی ان کو بیٹ کے بات کرنی چاہیے تھی بات چیت کرتی تو چالیسہ بھائی اتنے پاگل تھوڑی نا تھے دیوار ویڈی انٹیلیجنٹ وہ دیمان تھے وہ بھائی بلپن انہی چالیسہ میں سے تو ایک تھا انہی نوبلز میں تو ایک تھا تو اب جو چالیسہ تھے بھائی اب ان کے خلاف انہوں نے ویدرو کر دیا سب کو مروانا کھٹا ہو سب کو کوئی نہیں رہے گا اور حملہ کر دیا سینہ چڑھوڑا دی اب بھائی ان کا موڈ خراب کیا اچھا بیٹا تم ہم کو سمجھ کیا رکھے ہو بات چیت کرو بیٹ کے بات چیت کرو لیکن نہیں اوپر سے اوٹھوڈاکس اس کے بعد پھر اب دیکھئے دیوار ویڈی انٹیلیجنٹ وہ دیمان انہوں نے کیا ریومر فیلانی شروع کر دی کہ ارے پتا ہے اس کا تو چکر ہے اچھا چکر کس ہے دیکھو دو لوگ تھے ایک تھا الٹونیا اور ایک تھا یاکوت الٹونیا جو ہے وہ رضیہ سلطان کا بچپن کا دوست تھا اور ایک کہانی یہ کہتی ہے کہ الٹونیا اور رضیہ سلطان ایک دوسرے سے پیار میں کرتے تھے پیار میں تھے نہیں الٹونیا جو ہے رضیہ سلطان سے ون سائیڈڈ لب تھا رضیہ سلطان نے الٹونیا کو بچپن سے فرینڈ زون کر کے رکھا ہوا تھا کہ تو ہمارے دوست تو اس سے زیادہ کچھ نہیں لیکن پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو مرد ہوتے ہیں ان میں کچھ زیادہ بھاونا جنگ جاتی ہیں ہے نا اور اور میں نے ابھی کیا بتا ہے کہ administration لڑکیوں کی کلا ہے ہے نا وہ جینیٹیک ہے وہ 10-15 لوگوں کو ایک ساتھ سمال سکتی ہے اور ہر کسی کو بہت ہی ڈپلومیٹیکلی بہت ہی گزب طریقے ان کے پاس ہر ایک چیز کا solution ہوتا ہے اور ڈپلومیٹیکلی ایک تُو سب سے بیسٹ ٹھیک ہے لیکن جہاں پہ بھی جہاں پہ بھی ایکچول implementation چاہی نہیں تھا تو ان کے درے skill ہوتی ہے اسی لئے میں بولتا ہوں کہ بھائی مہیلاؤں کا administration زبردست ہوتا ہے ان کا کوئی مطلب سمجھ لو کہ وہ ید کو بھی رکھوا دیں ایسی ان میں قابلیت ہے ٹھیک ہے تو اب رضیہ سلطان بھئی الٹونیا کو بس یہ friendzone بچپن سے لیکن پیار تو کرتا تھا رضیہ سلطان سے لیکن چلو کوئی نہیں بھٹینڈا کا گورنر تھا ملک الٹونیا بھٹینڈا کا گورنر تھا پنجاب کا گورنر اور رضیہ سلطان یاکود سے ایسا بولا جاتا ہے کہ یاکود سے پیار کرنے لگی تھی یہ slave تھا اب بھائی دیکھو آپ ایک راج کماری ہو اور اس سمیں کیا تھا کہ اس سمیں یہ بہت چلتا تھا کہ یہ کتنے بڑے کل کا انسان ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کوئی love story نہیں چلے گی یہاں پہ ایسے نہیں چلے گا تو اب یہاں پہ ریومرز فیلانا شروع کر دیا کیونکہ کیا تھا جب رضیہ سلطان جب ایسے بہت جیسے منحاج نے بھی لکھا ہے کہ بھائی ہاتھ پکڑ کے یاکود جو ہے ان کو اب بھائی آپ سلطان ہو ملک آئے جہاں سمجھ رہو تو ان کو اگر آپ ایسے ہاتھ پکڑ کے کوئی slave اٹھا رہا ہے تو بس فوٹو ٹو کھیچ کے وائرل اگدام بڑیا سوشل میڈیا پہ کہ دیکھو یہ ہے تمہاری سلطانہ یہ ہے اور انہوں نے سلطانہ کا ٹائٹل نہیں لیا انہوں نے سلطان کا ٹائٹل یہ تھا کہ میں بھائی ہماری چھوڑیا چھوڑوں سے کم ہے کہ تو ہم تو اگدام پار ہیں لڑکوں سے تو یہ حساب کتاب رہا تو اب جتنے بھی چالیسات ہے کہ بھائی تو مدھر جاؤ تو مدھر جاؤ چکر ہے اس کا یاکود کے ساتھ ہنڈرڈ این ٹین پرسن یاکود اور رضیہ سلطان دونوں آپس میں بہت پیار کرتے ہیں اور شاید یہ سج بھی تھا ٹھیک ہے فیلنگس آ گئی تھی تو اب ہوا کیا کی ایسا ہوا تو پھر رضیہ سلطان الٹونیا اب سے دیکھیں جتنے بھی سلیتے الٹونیا کے پاس گئے اب الٹونیا بچپن سے بھائی فرینڈ زون ہے اس کا تو موڈ ویسے ہی خراب ہے کہ ماریں گے ماریں گے لیکن پھر گدی کا بھی چالیسہ نے بولا کہ سنو سنو ایک کام کرو حملہ کریں گے اور تمہارے پاس ساری طاقت آ جائے گی الٹونیا نے کہا اوکے تو پھر یاکود کو ختم کر دیا اور رضیہ سلطان کو ہرا دیا اب رضیہ سلطان کی بہت بڑی گلتی تھی انہوں نے بیوکوف سمجھ لیا الٹونیا کو رضیہ سلطان کو لگا کہ میرے پاس سینہ ہے نہیں سینیا بڑی ہوئی ہے اور الٹونیا دشمن بھائی تمہارا اتنا طاقتور ہے وہ خود گورنر ہے اور وہ لڑ رہا ہے وہ بچپن صحیح لڑ رہا ہے تو تم اس کو کیسے کمزور سمجھنے کی یہی ایک جلدبازی تھی رضیہ سلطان میں کہ بس تورنٹ کرو اور وہی ان کو لے ڈوبا تو ان کو بندی بنا لیا رضیہ سلطان کو اب اس کے بعد الٹونیا ہے وہ لے کی چلو اب تو میں راجہ بنوں گا یس اوکے آئل بی نیو سلطان ناو تو ایسے ایسے ڈانس آس کرتے ہوئے گئے اور اس کے بعد انہوں نے بولا کہ مون وک کرتے ہوئے پیچھے چلے جاؤ جتنے بھی چالی ساتھ انہوں نے کہا کہ کدھر چلے مجھے بھائی گستو دھوگے پیچھے لائن میں جاؤ ہم سب مانٹیں گے تو جتنے بھی چالی ساتھ تھے نا انہوں نے ان کا اپنے حساب سے راجہ ہوگا ان کا اپنا سلطان بہرام شاہ کو بولا لے کہ بھائی آجاؤ تم آجاؤ تو ملتے ہو تم اس کے یہ کیا الٹونیا پلتونیا پیچھے موڑکھرا بھائر کہ بتھاؤ میں نہیں لڑا میں سب کچھ کیا اور یہ سب بانٹ لیے مجھے کچھ پوری دلی پورے نورت کو انہوں نے بانٹ لے مجھے کچھ نہیں ملے تب راجہ سلطان نے بلا تم کو کچھ نہیں ملے گا تم بے فکر بن گے کٹ گیا ہے تمہارا ٹھیک ہے تو الٹونیا نے بلا یا رب کیا کریں تو راجہ سلطان نے بلا میرے ساتھ آجاؤ مجھ سے شادی کر لو ٹھیک ہے بس ہو گیا کام اب اس کے بعد لیکن راجہ سلطان جیسا کہ ہم نے بتایا کہ she was very intelligent چالیسوں سے زیادہ تین چار قدم آگے تھی ٹھیک ہے کیا بھی رکھو بیٹا تو یہ صحیح ٹائم پہ صحیح یہی تو جینیس کی پہچان ہوتی ہے جینیس اب راجہ سلطان نے بلا کہ بیٹا آپ چالیس ہو کے تو ایسے کاٹ دیں گے چالیس کے چالیس جتنے بھی نا ایک ایک کے چالیس ٹکڑے کریں گے ہم بتاتے ہیں صحیح چالیسا کیا ہوتا ہے تو یہ گئی لیکن پھر اس کا کوئی مطلب نہیں ہوا کیونکہ آرمی ان کے پاس تھی اور چالیس تھی کہ اپ ون ورسس فورٹی وہ بھی بڑا مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے جہاں چالیس دماغ ہیں وہ بھی اتنے اچھ لیول کے کیونکہ بھائی میں ریٹو کرنے سی تھی آپ کو بتا دوں یہ چالیسا ہری ڈی ٹی نہیں تھی یہ بیسٹ آف دی بیسٹ تھے اور پھر ادار رضیہ سلطان تو وہ مطلب نہیں بنے گا تو رضیہ سلطان ہار گئی دونوں کو مروا دیا ٹھیک ہے آلتونیا بھی کھئے رضیہ سلطان بھی گئے اور یہاں پہ کس کی جیت ہوئی چالیسا کی ترکانے چہل گنج کی اور اب آنے والا سمیں بڑا کٹھین ہونے والا ہے کیونکہ بارہ سو چھانچٹ تک کچھ خاص ملے گا نہیں ٹھیک ہے ابھی تو بارہ سو چالیس سے لے کر بارہ سو چھیالیس تک پرابلم ابھی ایک راج آیا جائے گا ایسا ہی ہوگا سب پوری اب اس کے بعد پھر بلبن جب آئیں گے تو اگلی بائیوگرافی ہم بلبن کی دیکھیں گے تب بائنڈ بجے گی ٹھیک ہے تو بلبن کے بارے میں ہم جانیں گے لیکن اگلے لیچر میں تو آئی ہوپ یہ رضیہ سلطان کا لیچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا پسند آیا ہوگا تو کل اسلامی انویجن کی ہم نیکس لیچر پر بات کریں گے تھانکیو سو مچ